اسلام علیکم فروزن شولڈر سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہمارا پارٹ ہماری ایکسرسائزز کا پہلے کو ایک اوور ویو کر لیتے ہیں پہلے پہلے دن میں نے آپ کو جو ویڈیو میں بتایا تھا فروزن شولڈر کے متعلق کندے کا جو درد ہے کندے کا جام ہو جانا کندے کا رک جانا تو اس کی علامات بتائی تھی اور اس کی وجوہات بتائی تھی اس کا علاج اور اس کی ایکسرسائزز وام اپ جو ایکسرسائزز تھی وہ بتائی تھی آپ کو ہم نے جو فروزن شولڈر سیریز کی جو فرسٹ پارٹ تھا اب ہمارا پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو تھی نیکسٹ پارٹ کے اندر میں نے آپ کو پینڈولم ایکسرسائزز بتائی تھی اس کی اور اب بھی پھر اس کے بعد پھر میں نے جو اس کا تھرڈ پارٹ تھا اس کے اندر آپ کو بائی مینویل ایکسرسائزز جو ہم نے بیڈ کے اوپر لیٹ کے کرنی تھی وہ میں نے بتائی آپ کو فروزن شولڈر کے متعلق اور جو آج کی ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ کو جو ایکسرسائز بتانے لگا ہوں وہ ہمارا چوتھا ہی قصہ ایکسرسائز کا فروزن شولڈر کے حوالے سے تو اب آپ نے سیم جتنی بھی ایکسرسائزز ہیں اب آپ نے اس میں سے چوز کر لینی ہے یا آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی ایکسرسائزز سے آپ کو زیادہ افاقہ مل رہا ہے تو یہ والا جو ہے یعنی جو آپ پہلے وام اپ والی پھر پینڈولم والی اس کے بعد پھر بائی منوول ایکسرسائزز جب آپ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر یہ آگے جو نیکس پارٹ ہے اس ایکسرسائزز سے آپ کی جو رینج آف موشن ہے کندھا یعنی وہ جام ہونا کافیہ تک وہ کھل چکا ہوگا اور پھر اس سے اس کے اندر ایک روانی آنا شروع ہو جائیں گی تو چلتے ہیں اپنی ایکسرسائزز کی طرف تو ایک یہ اس طریقے سے ڈنڈا آپ نے لے لینا ہے اس کو ہم وانڈ بولتے ہیں اپنے فیزیو تھیراپی کی آپ سٹک کا ہے وانڈ تو آپ نے اس کی مددہ جانے کہ سپورٹیولی ایکسرسائزز کرنی ہے ڈائریکٹ ہمارے جو کندھا ہے بعض اس کے اوپر لوڈ نہ آئے تو اس کا کیا ہے اپنے گردن کو بلکل سر کو گردن کو ہم نے سیدھا رکھ لینا ہے اور کمر کو بھی سیدھا رکھ لینا ہے تو کئی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح ایکسرسائز کرتے ہوئے پین کے وجہ سے پوسچر خراب کر بیٹھتے ہیں آگے کچھ جھکے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایسے دیوار کے ساتھ تیگ لگا لیں اور یہ اس طریقے سے ڈنڈے کو دونوں سروں سے اس طریقے سے کابو پکڑ لیں اور پھر اس کو ہم نے ساتھ دیوار سا لگے ہوئے ہیں میرا سر بھی لگ چکا ہے ساتھ اور چیسٹ بھی پیشے کمر بھی میری سیدھی ہے اور اب اس کو ہم نے سپورڈ کے ساتھ اوپر کے جانب لے جانا ہے یہ ہے ادھر پھر واپس یہ لے گے واپس آگے تو اس طریقے سے ایسے روانی کے ساتھ ایسا مومنٹم آپ نے کریئٹ کر لینا ہے ایکسرسائز کرتے ہوئے کہ روانی کے ساتھ یہ اوپر بھی جائے واپس بھی ہے ایسے دس پندرہ مردبہ پہلے سٹارٹ میں آپ دس مرتبہ کر لیں پھر ایسا ایسا ان ریپیٹیشن کو بڑھاتے ہوئے آپ فیفٹین ٹائمز پہ لے جائیں تو ایک تو ہماری یہ والی ایکسرسائز ہوگی پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں جناب اپنے نیکس ایکسرسائز کی طرف اس نیکس ایکسرسائز کے اندر اسی طریقے سے ہم نے ڈنڈے کو پکڑ لیا اور اس پوزیشن پہ لے آئے اب یہ ادھر سے دھکا دے گا اوپر کی جانب یہ لے گیا دونوں سایڈوں سے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں سپورٹ پھر واپس پھر یہ پھر واپس پھر یہ تو ایسے ہم نے بار بار یہ بھی اسی طرح ٹین ٹین ریپیٹیشن کر رہے ہیں اور ایک مومنٹم جنریٹ کر لینا ایسے مومنٹ کا یہ ہو گیا نیکس جو ہے اس کے اندر نیکس میں ہم نے اس پوزیشن میں اس کو پکڑ لینا ہے یہ پھر کندھیں ہمارے جو بازویں ایسے ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہوں گے اور یعنی کہ یہ نہیں کہ ایسے نہیں پوری باڈی نہیں ساتھ کمانے اس کے اندر یہ ساتھ اور پھر یہ جتنا ایزیلی اس طرف جاتی ہے مومنٹ ہو پھر یہ بازو یہ سائیڈ سے نہ ہٹے یہ تو یہ وانڈ کی ہلپ سے ہم نے اس طرح سے ایکسرسائز کر لیں تو ایکسرسائز کریں گے یہ جو ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ اوپر ہاتھ نہیں جاتے سابن نہیں لگا سکتے آئل نہیں لگا سکتے مساج نہیں کر سکتے کمیز شرٹ پہننا تو اس کے لئے یہ آپ نے ایسے اوپر نیچے اس سپورٹ کے ساتھ یہ ہم کر لیں گے دس پندرہ مرتبہ ٹھیک ہے اچھا اب ایک اس سے بھی ہو سکتی ہے وانڈ سے بھی ہماری ایکسرسائز ہو سکتی ہے لیکن آسان زیادہ آسان طریقہ ہے اس کا جو ابھی ہم ایکسرسائز بتانے لگا ہوں کہ آپ نے اسی طرح ٹاول کو لے لینا ہے اور یہ ہم نے اس کو ایسے جیسے ہم کمر پہ نہیں نہاتے ہوئے ہم نے جب سکھاتے ہیں نہانے کے بعد سے تو یہ اس طریقے سے سارے ٹاول کو رگڑتے ہیں تو یہ اس پوزیشن میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں جس بازو کا مسئلہ ہے وہ اس نے ایسے نیچے سے پکڑا ہوگا یہ ادھر سے اس پوزیشن میں ایسے پکڑ لیا اور جو ٹھیک ہے وہ اس نے یہاں سے ایک سرہ پکڑا ہوگا دوسرے نے نیچے سے سرہ پکڑا ہوگا اب یہ والا بازو جو ٹھیک ہے ہمارا یہ اس کو ایسے اوپر کی جانب یہ اوپر کی جانب کھینج کے لائے گا جہاں تک لائے سکتا ہے ٹھیک ہو گیا پھر یہ جو ایفیکٹڈ ہے ہمارا شولڈر بازو وہ اس کو واپس نیچے کی جانب لے کے یہ تو اس مومنٹم میں یہ ایکسرسائز سٹارٹ ہو جائے گی یہ اوپر لے کے جائے یہ نیچے لے کے جائے تو اس طریقے سے دس سے پندرہ مرتبہ ہم نے یہ والی ایکسرسائز بھی کر لینے ہیں تو یہ تقریباً ہم نے ایک لحاظ سے کمپلیٹ کر لیں ایک آلریڈی ویڈیو میں نے اس میں پہلے ڈالی گیا ہے وال ایکسرسائز کی ٹھیک ہے وہ میں آپ کو کسی بتا دیتا ہوں کر کے کہ دیوار کے ساتھ ایسے کھڑے ہو کہ ہم نے یہ بازو اوپر ایسے لے گئے سپورٹ کی سامت پھر سی طرح واپس آگئے ٹین سیکنڈ اوپر ہولڈ کر گئے اور اگر وہی بازو ہے جو کہ اوپر سائیڈ سے بھی نہیں مومنٹ کر رہا سائیڈ سے اوپر نہیں ہوتا تو وہ پھر اس طریقے سے ہم نے رہا کے دیوار کے ساتھ یہ ایسے اوپر کی جانب چلے جائے سائیڈ کے سے ٹھیک ہے پھر اسی طرح نیچے یہ ہوئے ہے ایڈکشن ابڈکشن ہوگی ہماری پہلے ہم نے یہ فلیکشن میں کر لی ایکسرسائز ٹھیک ہے اور پھر ایڈکشن ابڈکشن کے اندر بھی یہ ایک بھی ساتھ تھی میں نے کہا ایڈ کر گئے اس کو اور شولڈر کی کافی ساری ہماری مشاہ اللہ پارٹ بن گئے ہیں کافی ایکسرسائز ہوگی ہیں تو جس کو بھی اس طرح کا فروزن شولڈر کا ایشو ہے آپ کو ہے آپ کے کسی جاننے والے کو ہے تو بغیر کسی دوائی بغیر کسی سرجری کے آپ اگر اعتماد اور یقین کے ساتھ جو جو بتائی گئی ہیں چاروں حصے ایکسرسائزز کے ان تمام کو اگر آپ نے اسی طرح دن میں تین سے چار مرتبہ اور ہر ایک جو سیشن ہوگا ہمارا اس کے اندر تقریباً دس از پندرہ پندرہ بار آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ بغیر کوئی سرجری بغیر کندرہ انجیکشن لگوائے بغیر کسی میڈیسن کے آپ بہترین ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے فٹ ہو جائیں گے بہترین اور پکا علاج آپ کو بتا دیا تو باپی اگر ہوتے ہیں کچھ کمپلیکیشنز زیادہ ہوتی ہیں تو وہ ضرور آپ اپنے مطلقہ ڈاکٹر سے ملیں ان سے رابطہ کریں ان سے بھی پوچھیں ایک جرنل اویرنیس بھی ہے اور نالج بھی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ کوئی کمپلیکیشن ایسی بھی کنریئٹ ہو سکتی ہے تو جسٹ ایکسیسیز ہیں تھرہ پیوٹر انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان سے بہتر ہو جائیں گے تو یہ فروزن شولڈر سیریز کی ہمارا آج آخری ویڈیو تھی دیکھتے ہیں پھر نیکسٹ آگے جس طرح کے بھی ویڈیو ہوں گی جس طرح کے مسائل ہوں گے اس حساب سے کوئی ویڈیو نیکسٹ آئے گی تو تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو زیادہ سیادہ دیکھیں لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں لوگوں تاکہ پیغام پہنچائیں آسانیاں تقسیم کریں آسانیاں حاصل کریں اللہ پاک سے تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ